موسیقی موسیقی نو سو اٹھانویں ہیں کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد تین لاکھ ایک ہزار نو سو اٹھ سکھ ہے دی آئی جی کوئیٹا اعتزاز گرائیہ نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ کرونا وائرس کے باعث جام بھاک اہلکاروں کو حکومت کی پالیسی کی تحت شہید ڈیکلیئر کیا جائے موسیقی 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 حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے زلہ کو مکمل طور پر لاکڈانگ کر کے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے موسیقی چیپ جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان مندخیل کرونا وائرس سے سہتیاب ہو گئے ٹیسٹ کی نیگٹیب آ گیا موسیقی یوب سے آپ کو خبر دیں ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والے ہوتلز اور دکانوں کے خلاف انتظامیاں کے ایکشن دیرہ بکٹی سے آپ کو خبر دیں نبابزادہ شاہزین بکٹی نے پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا اہم اجلاس بھولانے کا فیصلہ کر دیا سبی سے آپ کو اپڈیٹ کریں ہر نائی ریلوے ٹریک بحالی پر کام تیزی سے جاری ہے موسیقی سپنی روج پر ٹریکٹر کی ٹکر سے دو افراد زخمی ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو بی ایم سی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے چلنے کے لیے کرونا وائرس کے پاؤں نہیں ہوتے اور نہ ہی اڑنے کے لیے پر یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے آپ باہر جانا چھوڑ دیں گے تو وائرس پھیلنا بند ہو جائے گا اور آخر کار از خود ختم ہو جائے گا لہٰذا گھر پر رہیے زندگیاں بچائیے عوامی خدمت کا پیوام حکومت بلوچستان ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خام سے وزیر اعظم کے مابنے خصوصی برائے سیاسی رابطہ ڈاکٹر شہباز گل کی ملکہ ڈاکٹر شہباز گل کی کرونا وائرس کے روک تھام اور تدارک کے لیے بلوچستان حکومت کے اقدامات کی تعریف زمینی حقائق جانے بغیر تفتان میں بلوچستان حکومت کے اقدامات کو بلا جواز تنقید کا نشانہ بنانا درست عمل نہیں تھا ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ وزیر اعظم کے ہدایت پر بلوچستان کا دورہ کر رہا ہوں دورے کا مقصد لوگوں کو واصلہ دینا اور وفاقی حکومت کے تعاون کی یقین دہانی کرانا ہے مہم نے خصوصی کا کہنا تھا کہ ملاقات میں کرونا وائرس کے معاشی اور اقتصادی شعبوں پر مرتب اثرات پر بھی تبادلہ خیال کرونا وائرس نہ صرف انسانی جانوں بلکہ معاشیت کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے آغاز میں عوام کو کرونا وائرس کے نقصان کے متعلق یقین دلانا مشکل تھا تاہم اب ان میں احتیاطی تدابیر کا شعور آ رہا ہے کوویڈ نائنٹین نے پوری دنیا کی معاشیت کو پھلا کر رکھ دیا ہے تاہم اس صورتحال سے نئے مواقع اور ٹیکنالوجی کے امکانات بھی پیدا ہو رہے ہیں ملاقات میں اتفاق ہوا کہ کرونا وائرس سے قوم منظم ہو رہی ہے اور قوم میں صحت اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے شعور اجاگر ہوا ہے پاکستان میں فوڈ سکیوچی کی صورتحال اتمنان بخش اور اللہ کی خصوصی رحمت ہے فوڈ سکیوچی کی وجہ سے کرونا وائرس کے معاشی اثرات بہت زیادہ نقصان دے ہیں کرونا وائرس کے رویے کے حوالے سے ابھی تک دنیا بھر میں صرف اندازے ہی لگائے جا رہے ہیں حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس سے روزگار اور کاروبار پر مرتب ہونے والے اثرات کو کم کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے صوبے میں اخوت کے اشتراک سے چھوٹے پیوانے پر کاروبار کے لیے قرض حسنا کی پروگرام کا آغاز بھی کیا گیا ہے آئندہ سال کے بجٹ میں معاشی معابنت کی فراہمی کے مزید پروگرام شامل کیے گئے ہیں جن سے نوجوان اپنا کاروبار شروع کر سکیں گے انٹرپنیوشپ کے تحت اپنے لوگوں کو معاشی طور پر ان کے پیروں پر کھڑا کرنا ہے باہر سے آنے والے ہنر بند افراد کو بھی مابنت فراہم کر کے اپنے ہنر کو گروہ کار لانے کے مواقع دیں گے بلوچستان کے ہر ظلے میں معاشی سرگرمیوں کے مواقع موجود ہیں زراعت ماہی گیری اور لائف سٹاک سمیت دیگر شروعوں میں کاروبار کرنے کے روشن امکانات ہیں سپیشل اسسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر فور پولیٹیکل کمیونکیشن شہباز گل نے یوب دنسٹریٹ ہیڈکواتھا ہسپتال کا دورہ کیا اور وہاں کرونا وائرس کے حوالے سے حکومتی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا اس موقع پر شہباز گل نے کہا کہ وہ خصوصی طور پر بلوچستان کے دور دراز علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ترجیحات میں بلوچستان شامل ہے کیونکہ پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے جڑا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے وفاق اور بلوچستان حکومت ایک پیچ پر ہے اور ہم سب نے بحیثیت قوم مل کر حکومتی اقدامات کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ اس محلک کرونا وائرس کو شکست دے سکیں اور اس لا علاج کرونا وائرس کو صرف احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی اس سے بچاؤ ممکن ہے شہباز گل نے کہا کہ ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور متعلقہ اداروں کے اہلکاران کون کو اس موزی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں اور ہم ان کے جذبے اور کاوشوں کو سرفتے ہیں کوئٹرز سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گورنر بلوچستان کی جانت سے بجٹ اجلاس کے سمری بلوچستان اسمبلی کو موصول آئندہ مالی سال دو ہزار بیس اور اکس کا بجٹ پیش کرنے کے لیے سبائی اسمبلی کا اجلاس بیس جن کو منقب کیا جائے گا سبائی اسمبلی میں آئندہ مالی سال دو ہزار بیس اور اکس کا بجٹ سبائی وزیر خزانہ ظہور بلے دی پیش کریں گے ڈاکٹر وسیم بیک ترجمان میڈیا کواڈینیٹر برائے ڈائریکٹر جانل ہیلتھ بلوچستان سبائی ہیلتھ دیریکٹر کرونا وائرس سیل بلوچستان کی کرونا وائرس اپ ڈیٹ کریننگ کیے گئے کل لوگوں کی تعداد آج لاکھ نوہ ہزار سات سو انتیس ہے کرونا وائرس کے لیے نئے مریضوں کی تعداد دو سو چار کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد آج ہزار نو سو اٹھانوے ہیں کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد تین لاکھ ایک ہزار نو سو اٹھ سٹھ ہے کرونا وائرس کے لیے کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد آج سو ستاون ہے اب تک کرونا وائرس کے لیے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کل تعداد چار لاکھ نو سو سٹھ سٹھ ہے کرونا وارث سے صحت یا مریضوں کی تو کلتعداد تین ہزار اکسو چالیس کرونا وارث سے جانبہ مریضوں کی کلتعداد نینے آنوے کمیونٹی بیس امباد ستھ ستھ ہیں کرونا سے بلوچستان پولیس کے چھ اہلکار جانبہ حق چراسی متاثر ہوئے بلوچستان میں کرونا سے چراسی پولیس آفیسر اور اہلکار متاثر جبکہ چھ افسران جانبہ حق ہو گئے بلوچستان پولیس امن و امان کے بحالی کے ساتھ ساتھ صوبے میں کرونا وارث کی روک تھام کے لیے بھی فرنچ لائن سولجر کا کردار ادا کر رہی ہے فرائز کے ادائیگی کے دوران صوبے بھر میں چراسی افراد اور اہلکار متاثر ہوئے جبکہ چار ڈی ایس پیز ایک سب انسپیکچر اور ایک کانسٹیبل زندگی کی بازی ہار گئے ڈی ای ڈی کوئیٹا اعتزاز گرائے نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ کرونا وارث کے باعث جانبہ اہلکاروں کو حکومت کی پولیسی کے تحت شہید ڈیکلیر کیا جائے کرونا وارث سے متاثر پنتالیس پولیس اہلکار صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پینتیس شیخ زید اسپتال اور فاطمہ جنہ اسپتال میں زیر علاج ہیں محکمہ صحت حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وارث بلوچستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے سیکریٹری دوستین جمال دینی نے کہا ہے کہ ڈیکٹی کمیشنر اور ڈسٹرک ہیلتھ افسران سے کہا ہے کہ جو بھی شخص فوت ہو رہا ہے اس کی علامات کو چیک کریں کرونا وارث کے پیش نظر آج جمعت المبارک کے روز زلہ صحبت پر میں مکمل لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے تمام کاروباری سرگرمیاں موطل ہیں سوائے میڈیکل سٹورز کے دیگر تمام بڑی مارکیٹس سمیت چھوٹے بازار مکمل طور پر بن ہیں اور شہر میں سناتہ شایا ہوا ہے زلہ بھر میں دفعہ 144 نافذ ہے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو رکاوٹیں لگا کر بند کر دیا گیا ہے زلہ بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہے زلہ انتظامیاں ذرائع کے مطابق کرونا کیسز میں کافی حد تک اضافہ ہونے پر زلے کو لاکڈاؤن کر دیا گیا ہے اس وقت تک زلہ بھر میں 49 افراد کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اور 17 افراد کی رپورٹ آنا باقی ہے زلہ انتظامیاں نے شہریوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حکومتی ایسو پیس کو فالو کریں اب نرمی کا وقت گزر چکا ہے کرونا وائرس نے زلے کے دروازے پر دستک دی ہے شہری گھر کا دروازہ کھول کر کرونا کو مہمان خانے میں داخل نہ ہونے دیں کیونکہ یہ انسانیت کا دشمن ہے اور اندے کے دشمن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا خود بھی بچے اور زلے کو بھی بچائیں انسانیت کو بچانا ست کا اجاریہ ہے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ جسٹس جمال خان مندخیل کرونا وائرس سے صحتیاب ہو گئے چیف جسٹس اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے چیف جسٹس کے خاندان کے دیگر افراد کا ٹیسٹ بھی نیگٹیب آ چکا ہے میں تمام دوست احباب ساتھی جج صاحبان اور جڈیشل افسران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا یوب سے آپ کو خبر دیں ایس اوپیز پر عمل نہ کرنے والے ہوتلز اور دکانوں کے خلاف انتظامیاں کے ایکشن ڈیپٹی کمیشنر یوب کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر یوب سید صلاح الدین آہا ایس ایچو یوب حاجی محمد زمری ریوینیو سپریٹینجنچ حمید اللہ مندخیل نے یوب بازار کا تفصیلی دورہ کیا اس موقع پر معروف کاروباری مراکز مارکٹ روڈ شربت خان روڈ تحسین روڈ مین چوک اور دیگر بازاروں میں ایس اوپیز فالو نہ کرنے والے دکانداروں ہوتلز کو جرمانہ کیا گیا اور ہدایت جاری کی گئی کہ دکان دران احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور سماجی رابطوں کی پابندی کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں انہوں نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف بھی آپریشن کیا گیا ہے اس موقع پر ہوتلز کی صفائی چیک کی گئی ہے اور صفائی سترائی کا خیال نہ رکھنے والے ہوتلز کو جرمانہ کیا گیا ہے انہوں نے یوب بازار کے مختلف پرشوں دکانوں ہوتلز کسائی کی دکانوں کا تفصیل سے معاینہ کیا اور دکانداروں کو تنبیہ کی کہ وہ ماسک پہننے اور سمارچ لاکڈاؤن کی پابندی کریں اور دکانوں میں رشنہ بنائیں ڈیرہ بکٹی سے خمر شامل کرے نوابزادہ شہزین بکٹی نے پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا اہم اجلاس پلانے کا فیصلہ کر لیا ہے جے ڈیو پی وفاقی حکومت کی یقین دہانی پر وفاقی حکومت میں شامل ہوئی تھی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہم سے کیا گیا ایک وعدہ پورا نہیں ہو سکا جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نوابزادہ شہزین بکٹی کرونا سے صحتیاب ہو گئے سبی سے آپ کو اپ ڈیج کریں تفصیلات کے مطابق سبی ہرنائی ریلوے پر وزیر آزم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید اور اکی دن رات کوششوں سے ڈی ایس ریلوے بلوچستان سمین گھنڈاپور اور دیگر ریلوے افسران اور سکیوجی اداروں کی مسلسل دن رات کی کوششوں سے ریلوے کی بہالی کے لیے جو کہ آج کل جاری ہے اور اس ویڈیو اور تصابیر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام تیزی سے جاری ہے جو انشاءاللہ بہت جلسی بھی کے عوام بھرنائی ریلوے ٹرین کی بہالی جو دو ہزار چھے سے بند تھی بہال ہو جائے گی نیو سٹوڈیو سے پھر وقت دکھنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے ویزیٹ ہی میر پاری ویبسائیٹ مشرکنسج.tv اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز